موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ لکھ و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیج اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہے جو مجھ پر دس بار درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے سلسلہ مدنی مذاکرے میں آپ کو خوش آمدید مرحبا اہلوں و سالن مرحبا آج کا مدنی مذاکرہ ہے مدنی منوں کے درمیان مدنی منیوں کے درمیان جی نہیں آج کا مدنی مذاکرہ ہے نو جوانوں کے درمیان نو نہیں نہیں بھائی یہاں پہ بھی نہیں آج کا مدنی مذاکرہ کن کے درمیان ہے عبدالماجد باپو آج کا مدنی مذاکرہ ہے ہمارے بذرگ اسلامی بھائیوں کے درمیان سلاوت کریں گے ہمارے بذرگ اسلامی بھائی اور ناشریف پڑیں گے ہمارے بذرگ اسلامی بھائی سبحان اللہ اور تشریف لائیں گے ہمارے پیارے پیارے شیخ طریقہ امیر علیہ السلاوت بانی دعوت اسلامی حضرت اللامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رضوی زیائی دعوت برکات ملالیہ اور ہمارے بذرگ اسلامی بھائیوں کیوں � گے سوالات اور امیر علیہ السلمان جیوں کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے جوابات اور الحمدللہ یہیت جویں دعوت اسلامی کے مدنی محل سے کثیر تعداد میں مدنی منے وابستہ ہیں کسیر تعداد میں نوجوان اسلامی بھائی وابستہ ہیں اور کثیر تعداد میں یہ چند ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور کثیر تعداد میں بزرگ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہیں اب یوں ہے کہ دعوت اسلامی نسل در نسل در نسل ہے اور وہ شیر ہے نا کہ بڑاپا ہو جوانی ہو یہ ہو بچپن کے دن دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو بڑاپا ہو جوانی ہو یہ ہو بچپن کے دن دیکھو بڑاپا ہو جوانی ہو یہ ہو بچپن کے دن دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو اب انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ایک اسلام بھائی بزرگ اسلام بھائی آپ کو تلاوت اکلام مجید سنائیں گے اب توجہ کے ساتھ ہم تلاوت اکلام مجید سنتے ہیں سلو اللہ حبیب اعوذ باللہ من الشیطان الظریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل كان ذوکا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین وَلَا يَرِيدُ الْظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا آمَرْتُ بِاللَّهِ تَبَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمارے ایک بزرگ اسلام بھائی نے تلاوت اکلام مجید کی اب انشاء اللہ ہمارے کچھ بزرگ اسلام بھائی آپ کو کلام سنائیں گے تو مدنی چنل کے ناظرین جو بزرگ اسلام بھائی ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے پڑھیں اور انشاء اللہ آپ دیکھے گا آگے مدینہ مدینہ صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صب سے اللہ حمارہ نبی صب سے اللہ حمارہ نبی صب سے اللہ حمارہ نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارہ نبی دونوں عالم کا جولہ ہمارہ نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہے تینے والا ہے تینے والا ہے تینے والا ہے تینے والا ہمارہ نبی خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء 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 نبی صب سے اولا 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 نبی بہت اچھے انداز سے ہمارے بدرگ اسلام بھائیوں نے کلام پڑھا اور جو خروج دیکھا اپنے کے ساتھا تو نظر نہیں لگا دیئے گا آپ نے کہنا ہے ماشاءاللہ عزوجل آج جو ہی عید کا موقع ہے اور عید کے موقع پر الحمدللہ عزوجل مدنی چینل نے بدرگ اسلام بھائیوں کے لئے بھی سلسلے رکھیں ماشاءاللہ بس مدنی چینل کے ساتھ واپس ترے گئے مدنی منیہ واپس ترے ہیں نوجوان اسلام میں واپس ترے ہیں نانا نانی دادا دادی سب کے سب مدنی چینل پر آگے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اتنا نہیں ہے بیٹھے رہنا جب تک قرآن ختم نہ ہو جب تک قرآن ختم نہ ہو آپ کو ہندہ نہیں آپ بیٹھے رہے آرام سے عید کا دن ہے آپ مدنی چینل کے ساتھ گزاریئے اور انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر کے بعد امیر علی سنت دامد برکات و ملعالی کی آمد ہونے والی ہے امیر علی سنت تشریف لائیں گے تو امیر علی سنت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں میں امیر علی سنت کے بارے میں گفتو کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس محل میں کیسے آیا اور امیر سنت ہیں کیا چیز ان کا مرتبہ کیا ہے ان کا کیا کردار ہے دیکھیں میرے اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے احسان ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کا ایسے مہینے میں پیدا کرتا ہے وہ سنت کا پیکر ہوتا ہے تو ہمارے قابا قیامت 26 رمضان غصفہ قیامت پہلا رمضان تو اللہ تعالیٰ ایسے من لوگ ایسے پیدا کرتا ہے اس سے کام لیتا ہے آج وہ امیر سنت ہیں اکیرے چلے کے ہزاروں ساتھ ہو گئے تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میچھا تیرا کلام ہے الیاس قادری میچھا تیرا کلام ہے الیاس قادری امیر شدن کی حسان یہ ہے کہ ان کا کردار کیا ہے وہ سنت کے پیکر ہے پیکر ان کی کون ادا سنت کے بغیر نہیں ہے میرے مرشد ہیں اجدار میرے مرشد ہیں اجدار پیارا میرا پیر پیارا میرا 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 پ میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر ہم بائے رہتے تو اللہ ہم سے کیا کیا گناہ ہوتے آدم یہاں پر آئے ہمارے ہر گناہ ہم سے چھوٹ گئے اور ہم کسی سے بدنگاہ ہی نہیں اس عیر میں وہ سکھایا ہمیں تراوی پڑھنے کی تحفیق تھی ہمارے سے مخلوق کہیں گے تراوی پڑھنے کہاں جائے بیس رکار تراوی پڑھنے ہیں سمجھیں نہیں آجاؤ ایک ماہ کا تکاپ کرو ایک ماہ کا تکاپ ارے کوئی ہے بتاو مجھے آج تک ہماری ساتھ سال ستر سال ستر سال کوئی بٹا دے یہ کہ کوئی ایسا جوان ملا ہو کوئی ایسا پیر ملا ہو جس میں ایک ماہ کا تکاپ کر آیا ہو دس دن کا بھی تکاپ ہوتا تھا وہ بھی بڑا کم ہوتا تھا کسی کسی مجد میں ایک آزہ نظر آتا تھا آج ہماری مجد میں ہزاروں سلام کو آئیے ہیں ہزاروں سلام کو آئیے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر کو سلامت رکھے ہمارے پیر کو سلامت رکھے میرا پیر 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 اللہ تعالیٰ شورت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھ کو ملی ہے فزت اتار کی بدولت مجھ کو ملی ہے فزت اتار کی بدولت ہم سب کے لیے یا جتنے بھی مطلب بری عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سب کے لیے امیل سنت کا گویا کہ یہ بھی ایک پریکٹیکلی ایک عملی پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو دیکھیں خوشبو کو لوگ سنگتے ہیں خوشبو آئے گی تو لوگ سنگیں گے تو اسی طرح جہاں پیار ملتا ہے وہاں لوگ جاتے ہیں تو جہاں مطلب کے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے بعض بری عمر کے جو حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی پیار نہیں کرتا یا ہمیں کو قریب نہیں کرتا اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ عموما ہوتی ہیں اب اس میں بساؤ کا دیہ ہوتا ہے کہ ہماری بھی غلطیاں ہوتی ہیں ابھی پچھلے دنوں میں ایک بیرون ملک تھا ملک سے باہر تھا تو ایک بری عمر کے صاحب تھے انہوں نے وہی بڑی عمر تکیری سمجھے کہ وہ بزرگوں کی ترکیب تھی تو پچھا ساٹھ ستر سال کے اسلامی بھائی جمع ہوئے تھے ان کے پاس میری حضری تھی بہت اچھا ماحول تھا ماشاءاللہ بڑے خوشباش قسم کی بھی اسلامی بھائی تھے ان میں ایک پھٹ پڑے کہ میرے بچوں کا یہ تو میرے فلان کا یہ فلان کا یہ میرے گھر میں یہ میرے گھر میں یہ اب وہ پوری انہوں نے فائلے کھول دیں کہا کہ میں کیا کروں تو میں نے عرض کی جب آپ دس دس لوگوں کے بیچ میں گھر کی فائلے کھولو گے اور جب گھر والوں کو پتا چلے گا کہ ہمارے گھر کے بڑے جا کر دس آدمیوں کے بیچ میں ہمارے گھر کی فائلے کھول دیں اور کوئی جا کے بولے میری بہو ایسی کوئی جا کے بولے میری بیٹی ایسی کوئی جا کے بولے میرا بیٹا ایسا کوئی بولے میری پوتا ایسا تو میرا نواز ایسا تو میں یوں جب گھر کی فائلے اور گھر کے کمزور پہلو جب آپ باہر بیان کریں گے اور جب گھر والوں کو پتا چلے گا تو ان کے دل میں محبت کیسے پیدا ہوگی مغرب کا وقت ہم سب ساتھ چلے گئے نماز ادا کرنے کے لئے تو مجھے کہا کہ آپ بتاؤ میں کیا کروں تو میں کہا ایک حال ہے بانوے دن دن کچھ بھی نہ بولو 92 days تک خاموش ہو جاؤ تو ان کو جھٹکا لگا نا کچھ بھی نہ بولو مسکر آئیں پیار بڑی باتیں کریں اور تو کیا میں کہا آپ دیکھو نہ کہ کوئی الٹا چل رہا ہے تو بھی نہیں بولو سیدھا چل ایک موبالگا کیا ہاں جہاں مدد شہران آپ کو لگے کہ مجھ پر واجب ہے سمجھانا کہ کوئی گناہ کر رہا ہے کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور سمجھاؤں گا تو مان جائے گا تو وہ ایک صورت الگ ہوتی ہیں لیکن ادر وائز یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنا پیار محبت نرمی کا ہم مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی قدر ہمارے گھر والوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی نرمی کا اثار کریں گے تب ہی انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا مگر یہ کہ بچوں کو یہی چاہیے کہ اگر مطلب کہ بزرگوں یا بڑی عمر کے جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے کہ ان کی طرح سے کوئی کمزور بات ہو جائے تیز بات ہو جائے اسی کوئی بھی چیز ہو جائے تو وہ اس کو فیل نہ کریں اگر فیل کرنا ہے تو برداشت کریں سبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی حضور سے ثواب کی امید رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملے گا بڑی عمر کے لوگ ہم بچپن میں تھے تو ہم نے کیا تنگ نہیں کیا وہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک ویٹا اپنے باپ کو کہنے لگا کہ اب باہ اب جو بولو میں کروں گا بس آپ مجھے فرما بردار دیکھو گے مجھے اتاعت گزار دیکھو گے آپ جو بولو گے میں آپ کے بات مانوں گا یوں کر کے باتیں کرتے تھے تو والی بھی جی جی بیٹھا جی جی بیٹھا کرتے تھے ایک دن والی نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹا کینو کھانا ہے تو بیٹا پڑا کینو کا وہ پیٹی اٹھا کے لیے آیا کہ بیٹے آئے کام کرتے وہ پاہری ہیں وہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں پہنچ کے پاہری پر تو ٹھیک ٹھیک چلو کھاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ گئے تو بیٹے نے نکال کے کینو دیا اببہ نے کینو ہاتھ میں لیا اور پاہری کے نیچے پھیک دیا لڑگا دیا بیٹا لیا بیٹا کہ ابھی لیا آتا ہوں نیچے گئے بیٹا کینو اٹھا کے لیے اببہ یہ کینو اببہ نے کینو لیا شکریہ بیٹا پھر نیچے کینو پھیک دیا اس طرح یہ چار پن ارتبہ ایسا ہی ہوا اب بیٹا ہمتہ ہمتہ سانس بھلاوا دایا اببہ یہ کینو اب پھلا موٹ خراب تھا لیو یہ کینو اببہ نے پھر پھیک دیا اببہ یہ کیا مسا کے میں لائل آ کے دے رہا ہوں اور اب اٹھا ہٹھا کے کینو پھیکتے چلے جا رہے ہو دھگیا ہوئے گصہ آ گیا نا بیٹے کو تو بیٹا نے کہا کہ بیٹا جب تُو چھوٹا تھا نا اسی پہاری پر لے کر میں تجھے ایک دن آیا تھا تب تیرے ہاتھ میں چھوٹی سی پیلے رنگ کی گیند تھی اور تُو نے دس مرتبہ وہ گیند نیچے پھیکی تھی اور میں دس مرتبہ اٹھا کر لائیا لیکن بیٹا مجھے تیرے پر گصہ نہ آیا اور تُو چار دفعہ میں گصہ میں آ گیا وہ بولتا ہے کہ اببہ جو بھولو میں کرنا یہ کے لئے تیار ہو تو اصل بات یہ ہے بیٹوں کے لئے کہ اب باپ نے جو کیا ہے نا تو کچھ بھی کر لو نا ایسا کر بھی نہیں سکتے اولاد کم از کم اتنا تو کر لے کہ اس عمر میں ان کو تکلیف نہ دے اور اگر حضورگی میں کوئی ایسا کام کر بھی جائیں تو برداشت کر لے سبر کر لے اور امید کریں اللہ تعالیٰ اس پر ثباب دے گا عجر دے گا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولو کہ اببہ تم نے اتنا کیا تو میں بھی کچھ کر لوں گا بیٹا کچھ بھی نہیں کر سکتا باپ کے لئے کر ہی نہیں سکتا ہاں آپ کر سکتے ہو اپنی بیٹے کے لئے آپ اپنی اولاد کے لئے بہت کچھ کرو گے اولاد آپ کو بہت یاد آئے گی تو یہ ایک سسٹم ہے یہ بھی ایک نظام ہے کہ بس وہ پھر وہ بیٹے کے لئے کرے گا بیٹا پھر اپنے بیٹے کے لئے کرے گا تو جو دل میں محبت باپ کی بیٹے کے لئے نا وہ اپنی مثال آپ ہے وہ اس کا حصہ مل گئی لیکن بیٹے کو چاہیے کہ والد سے اتنی محبت کرے عدب کرے احترام کرے تعظیم کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان کی خدمت ان کی تعظیم ان کی محبت تمہیں جنت دلا دے گی تمہیں اللہ تعالیٰ جنت دے گا اللہ تعالیٰ بے حصہ مغفرت فرمائے گا ان بزرگوں کی دعائیں لے لو ان بڑی عمر والوں کی دعائیں لے لو تو یہ ملا جھلا سا ہوگا اچھا ایسی کیا تربیت کریں کہ ہمارے بزرگ اسلام میں کافی تعداد میں موجود ہیں کہ جس طرح ایک باپ جو ہے اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہے وہ اولاد بھی ماباب سے محبت کرنے والی ہو جائے ایسی کیا یہ تربیت لے کے چلیں دیکھ اس سے بنیادی بات تو دعائی ہے دعا کریں حالات ایسے ہیں کہ نفسہ نفسی کا دور ہے نفسہ نفسی کا دور ہے بہت برا حال ہے اور کہاں بھیجیں کہاں ان پر کہاں تک کی نظر رکھیں تو جتنا ہو سکے ان کو مذہبی ماحول میں رکھیں سنت و برے ماحول میں رکھیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے دلوں میں ماباب کی محبت اور عظمت پیدا ہوتی رہے گی انہ اس کے علاوہ بہت عزمائش ہو سکتی ہے اگر ماباب اپنا بڑھاپا اور اپنی بزرگی سوانہ چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو سنت و برے مدری ماحول سے بابستہ رکھیں امید ہے انشاءاللہ ان کی براپ اور بزرگی اللہ نے چاہا تو ان خبر جائے گی مطلب بہت آسانی رہے گی ماشاءاللہ ہمیلے سنگل کے شہداد یہ آگئے ہیں اب بلکل دل تھام کے بیٹھئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھنیاں بھر میں بزلے زب سے چرچے ہیں اشتار کے بڑے بڑے گلکاتے ہیں نور کی برشاتو دن ہو لات ہو نور کی برشاتو میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر سوڑا سوڑا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر میکا میکا میرا پیر منجو پیر منجو پیر پیارو پیارو منجو پیر امامی وارو منجو پیر دورکی وارو منجو پیر ڈاری وارو منجو پیر منجو پیر جلو کوئی پیر ہے تو سامنے جے سامنے جگر منجو پیر جلو کوئی پیر ہے تو اچھے یہ پیر اکڑے ماں نے اتقاف کرنے رمضان میں توفیق دنی اکڑے میں اتقاف کریا الحمدلہ دنیا جی ہر پڑائیے سے بٹھیے لاریا اکڑا ساری ساری نیتوں کریا اکڑا ساری نماز پانچمی نماز پڑیا اکڑا جڑو بھائیڈوں مارو نماز پرن میں سوسی کرے جماعت دونجن میں سوسی کرے یہ پیر اچھا کہتی اچھو پیزان مدینہ میں بھیو تیری نیتوں اتقاف کرو نماز پڑو پڑو پوتے گناہ کے بخشوا ہے مینے مرشد ہیں حضار مینے مرشد ہیں حضار مینے مرشد نی ملے ایرہ پیز نی ملے ایرہ پیز نی ملے ہی ہو پیر آئے جو سکے ہر کس سکھائی پین جو سکھائی دنیا تو ای ملائے گی نیا آخرت بھی منایا پوٹے جی آخرت سکے کھپیتی دنیا نائک پڑی نائک پڑی منجو پیر منجو پیر کیسا پیر ہے یہ کیسا پیر ہے مسکرانے میں پھول جھرتے ہیں یہ ایسا پیر ہے روتے میں ہس جاتے ہیں یہ ایسا پیر ہے بچھم کو گولے سے لگاتے ہیں ہم جیسے خاک سار کو گناہ گار کو کیا بتائیں دعا کرتے ہیں جاؤ بیٹا جاؤ تمہارے بھلا بھوگا دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی بیمار ہوتی مگر تمہارے خیر خاکی ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسا پیر کہیں ملے گا تو مجھے بتائیے مجھے سمجھائیے دنیا بھر میں کسی ہی توانے میں جائیے میں امیل سنت سے یہ پوچھوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ بچارے بزرگ اور یوں کمزور ہو جاتے ہیں ان کی آوازیں تو دیکھو بابا کیسے نکل رہی ہیں ان کی آواز یہ کیا ہے کیا آپ بھولیں کہ بھوڑے آپے میں آواز نہیں نکل دی گلہ یوں ہو جاتا ہے آوازیں کیسے نکل لی ہیں یہ کیا ہے یہ پھر صاحب کا دعا ہے یہ پھر صاحب کا دعا ہے پھر صاحب کا براکت ہے ایک انکلوں کو تین میلٹ کا بھی ہم کوئی بنجائش نہیں بیٹھ نے کہا الحمدلہ جب پھر صاحب کا دعا ہے ستیز دن کا اس حکاب میں آگے مجھے دی افتار پر دور کی افتار پر دور کی افتار پر اللہ وبرکاتہ محق علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عشق پاک کے دربار میں عرض ہے کہ یہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں اور امام سے پہلے اللہ وہ کرنے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ بتا امام سے پہلے اگر تکبیر تحریمہ کسی نے مکمل کر لی امام نے اللہ اکبر کہی تو ہماری اللہ اکبر اگر امام سے پہلے پوری ہو گئی تب تو نماز شروع ہی نہ ہوئی باقی رکو سجد میں بھی امام کے بعد اللہ اکبر وغیرہ یہ ہونا چاہیے اگر پہلے ہو جائے تو یہ منح ہے اس کا ممانت ہے وہ ایک محدث کا واقعہ بھی ہے کہ ان کی شکل گدے جیسی ہو گئی تھی تو وہ امام سے پہلے رکو سجد میں چلے جاتے تھے اس نے امام کے پہلے نہیں آنا چاہیے امام کے بعد تھوڑا سبت ساتھ ساتھ سنگل تھوڑا سمان واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عزبہ جلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ یا مرشدی سوال یہ عرض کرنا ہے کہ اگر دان ٹوٹ جائے تو کیا اگر سونے کا لگا دیا جائے تو کیسا سونے کا نہیں ہوتا خول سونے کا چڑھا ہوتا ہے جائز تو ہی ہے زینت کے لئے نہ ہو ضرورتن ہو یہ ہی ہے ضرورتن صلو علیہ الحبیب ایک سوال ہے سر میرا یہ ہے کہ یہ چار کتابیں جو ہیں تورا زبور انجیل قرآن پاک قرآن پاک تو ہم سب مسلمان پڑھتے ہیں لیکن وہ تین کتابیں ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں یہ اب بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں ہم پر روشنی کیا ڈالوں گا اللہ ان کی روشنی ہم کو نصیب کریں یہ چاروں آسمانی کتابیں قرآن مجید تورت شریف انجیل شریف اور زبور شریف یہ چاروں آسمانی کتابیں ہیں اور ان چاروں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کسی کتاب کے ایک حرف کا بھی انکار کفر ہے جو منظل بین اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ ہے یہ چاروں کتابیں حق ہیں اور ہمارے ایمان ہیں البتہ ہم نے عمل صرف قرآن کریم کے مطابق کرنا ہے اللہ کا کلام تو بدلتا ہی نہیں ہے لا تبدیل لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اب یہ کہ جو موجودہ نسخہ ہے جیسے انجیل کا نسخہ اس میں اور دیگر کتابوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تبدیلیاں کر دی ہوں وہ انجیل وغیرہ کی بھی ہیں تبدیلیاں جو تبدیلی ہے وہ غلط ہے اور جو منزل من اللہ انہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے وہ حق 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 اور اس کے ایک ایک عرف پر ہمارا ایمان صلو علیہ الحبیب یہ گزرگ بھی ایک دوسرا غیبت کرتے ہیں یہی بتائیں گے بتانا نہیں ہے غیبت تو ہر عمر والا کرتا ہے جنہ علی غیبت تو حرام جاننا ملے جاننا ملے کام ہے اب غیبت تو یہ بیٹے بیٹے بھی ہو سکتی ہے کوئی کر ڈالے دو یہ یہ بار بار بلتا ہے میں بولوں شرم اسے بیٹتا نہیں ہے پیچھے دا یہ کہا تو یہ بھی اس کی برای ہوئی نا وہ دیکھ لے گا تو اس کو برا تو لگے گا صلو علیہ الحبیب اللہ 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 نماز نا کہیں بہت بھاری تھی ہے تو جماعت سے نماز پڑھنوں یا گھرے پڑھنوں یہ کوئی آئیں اتری دا سکھو تھا نا مسجد تکلیف میں بہت تکلیف ہوتا گھر پہ بیٹھیں گے نا تو بھیکل ہی جام ہو جائیں گے تو تھوڑا بہت مومنٹ ہونی چاہیے چیڑی چڑھنا اترنا یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے آپ ایسا کریں روزانہ روزانہ ایک بھنڈی 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 کو یوں لنبائی میں چیر لیں دونوں پیس الگ نہ کریں خالی چیر لیں چیرہ مار کے اس کو سر کو بھی چیرہ مارنا ہے چیرہ مار کے اس کو پانی کے گلاس میں یا مٹی کے پیالے میں اس کو بھگو دیں تقریباً بارہ گھنٹے دس سے بارہ گھنٹے اس کو بھگو کر رکھیں پھر وہ بھنڈی کو پکڑ کے اس کو اچھی طرح اس میں نچوڑیں تو لیس نکلے گا چکنا چکنا اس پانی میں بھی تھوڑا بہت اثر ہوگا مزید لیس نکلے گا یہ سارا پانی آپ پی لیں خالی پیٹ اور یہ اگر روزہ نہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا میری بھی کوشش ہے اس پر عمل کرتا ہوں آج بھی پی آم میں نے عوام کے سامنے بیٹھ کر کہ جو کیا بات ہے اس میں کیا ہے کیونکہ ابھی ابھی اپنی گاڑی ہے نا کیا آپ نے کیا اپنی گاڑی دھکا شٹاڈ ہے تو وہ یہ بھنڈی اور ٹنڈی اور یہ چلا تے رہے تو گزارہ ہوتا ہے بابا آپ نے ایک عمل بابا آپ نے ایک عمل بھی نکھا ہے نا یا گھنی پڑھتے رو نہ کمر کردہ نہ گوشنے کردہ ماشاءاللہ درد میں یہ بھی پیدا ہے یا گھنیو یا گھنیو یا گھنیو بندی پھینکنی نہیں ہے بندی کھا لیں کھلا دیں ہنڈیاں میں ڈال لیں سالن میں چاول میں جس میں بھی کام آجیں کچھ کھانا بھی چلے گا بابا بیمار آبیت نے آپ نے دکھا میرے پوتیوں کو بخانی اچر رہا تھا آپ کا عمل کرا میں نے تابیت بنایا ہاتھ میں بخار تر گیا کیا لکھا اس میں بیمار آبیت میں سے کوئی برد لے کر لکھا بخار کے مطابق آپ نے دکھا ہے نا وہی میں نے دکھا تابیت بنایا اور موم جامع کر کے کپڑے میں لکھے اس کے پوتے کے پاس نے بخار تر گیا الحمدلہ اور وہی بنا کے باطل پانی کے بطل میں ڈال کے وہ پانی پلاتے آپ کی ہر عزا قربان آپ کا ہر نقصہ قربان آپ کے میری جان قربان اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور ہم آپ کو دیکھتے رہیں بس دل ہمارے آگے شمدی ہوتی ہے صلو علیہ العبید صلو علیہ تعالیٰ علیہ وآلہ سبحانک اللہ و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا و تب لیک صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میرے مرشد ہیں حضار میرے مرشد ہیں حضار میرے مرشد ہیں حضار میرے مرشد ہیں حضار میرے مرشد